بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم تو انفو ایٹ عادل ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی اونٹ سامپ کیوں کھاتا ہے اونٹ سامپ نگل کر پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا اونٹ کی آنکھوں میں آنے والے آنسوں کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے جب ایک عربی شخص نے اونٹ کو زبردستی اس کی ماں کے ساتھ جنسی میں لاب کرنے پر مجبور کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو اونٹوں کے مطالق ایسے حقائق بتائیں گے جو یقینا آپ کے لیے حیران کن ہوں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی نظرین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ غاشیہ میں ارشاد فرمایا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں اونٹوں کا حدیث شریف میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو پس تم اس کی خدمت کرو بے شک اللہ ہی نے سواری دی ہے ایک اور حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اونٹ شیطین سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے جب اونٹ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کوئی کوتا ہی نہ کرو ناظرین اونٹ کا شمار دنیا میں پائے جانے والے قدیم جانوروں میں ہوتا ہے اور صدیوں سے اونٹ انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے اونٹ سواری بردباری اور بطور گوشت خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے ایک عام صحت مند اونٹ چار سو پچاس کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے اس کی خال سے چمڑے کی متعدد مسنوعات تیار کی جاتی ہیں اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہانوں میں زخیرہ کر لیتے ہیں اس طرح وہ کئی دنوں تک بغیر کھائے پیئے زندہ رہ سکتے ہیں اس کے پنجے اسے ریت اور برف میں دھسنے سے بچاتے ہیں اور اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جھلی ہوتی ہے غلاف چشم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سہرائی ریت اور گرد و گبار سے محفوظ رہتی ہیں نظرین جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کے نتھنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے اونٹ کی ناک کے نتھنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترچے ہوتے ہیں اسی وجہ سے کھلے نتھنوں میں بھی ریت براہراست جمع نہیں ہو سکتی اونٹ کو سہرائی جہاز کہا جاتا ہے اونٹ کی دو اقسام زیادہ مشہور ہیں پہلی قسم کے وہ اونٹ ہیں جن کی ایک کوہان ہوتی ہے دوسرے نمبر پر وہ ہیں جن کی دو کوہانیں ہوتی ہیں اونٹ چالیس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوتے ہیں یعنی دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور یہ ان ہونٹوں کو اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے اونٹ کے ہونٹوں پر گدی نماغ کھال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں ان کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے اونٹ کانٹے دار درختوں کو بڑے مزے سے کھاتا ہے کیونکہ اس کی انتڑیاں مضبوط ہوتی ہیں اونٹ ہر اس گھاس بھوس کو کھا لیتا ہے جن کو دوسرے جانور نہیں کھا پاتے ماہرین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ تین منٹ میں دو سو لیٹر تک پانی پی سکتا ہے اتنی تیزی سے اتنی زیادہ مقدار میں کوئی اور جانور پانی پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا ناظرین سعیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی آیا اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے پر وضو کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اگر چاہو تو وضو کر لو اور اگر چاہو تو نہ کرو ضروری نہیں سائل نے کہا کہ کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرنا ہوگا سائل نے پوچھا کہ میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں فرمایا نہیں اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے اس نے سوال کیا کہ کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں فرمایا ہاں پڑھ سکتے ہو نظرین اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو واجب ہے کیونکہ اس پر یہ دو حدیثیں امدہ سندوں کے ساتھ ثابت ہیں اس حدیث کی شرح یوں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے پھر چاہے وہ گوشت جانور کے جسم کے کسی بھی حصے کا ہو ناکے سے وضو ہے مگر ہر حلال جانور کا گوشت ناکے سے وضو نہیں ہوتا نظرین اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام حیام ہے بعض ماہرین کے نزدیک اس بیماری کا علاج سامپ کو زندہ نگلنا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات اونٹ سامپ کو کھا لیتا ہے جس کے زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے اونٹ اس حالت میں سامپ کے زہریلے اثر پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک ہی سانس میں وافر مقدار میں پانی پی لیتا ہے مگر سیراب نہیں ہوتا سامپ کو نگلنی کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں ان آنسووں کو بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے انہیں چمڑے کی چھوٹی تھیلی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے یہ آنسو سامپ کے ڈسنے کا مجرب علاج ہیں ان آنسووں سے متعدد بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے نظرین اونٹ کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ جنسی ملاب نہیں کرتا اس پر کتاب حیات الحیوانات میں ایک مشہور واقعہ بھی موجود ہے قدیم زمانے میں ایک عربی شخص نے اونٹنی کو ایک کپڑے سے باندھ کر اس کے نوجوان بچے کو اس پر چھوڑ دیا وہ اونٹنی کا بچہ جب جنسی ملاب کے لیے اپنی ماں پر سوار ہوا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا تو اس نے اپنے زکر کو اپنے دانتوں سے کٹ لیا پھر وہ اس آدمی سے بغض رکھنے لگا یہاں تک کہ اس نوجوان اونٹ نے اس آدمی کو مار ڈالا اور پھر اونٹ نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا ناظرین ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے تو وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا اس وقت اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے اونٹ کے مو سے سرخ کھال نکلتی ہے یہ اس سے اپنے پیٹ سے نکال کر پھونک مارنے لگتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے اور اس کے مو سے جھاگ نکلنے لگتی ہے اس طرح غصے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر دیتا ہے اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے مگر اسی کے ساتھ ساتھ اس میں صبر و تحمل اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے اونٹ کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنی ماں سے جنسی ملاب نہیں کرتا ناظرین اونٹ کے بدن میں پتہ نہیں ہوتا شاید اسی لیے اس کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت ہوتی ہے ناظرین اونٹ کے اندر نہائیت اطاعت اور فرمابرداری کا جذبہ ہوتا ہے اس کی فرمابرداری کا یہی عالم ہے کہ اگر کوئی چوہیا اس کی نکیل دبا کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ لے جا سکتی ہے کیونکہ یہ اطاعت سے کبھی روگردانی نہیں کرتا اونٹ کے جگر میں عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے جو پتہ کی طرح ہوتی ہے غالباً وہ ایک قسم کی خال ہوتی ہے جس میں لعاب لگا ہوتا ہے ماہرین کے مطابق اس خال کا یہ فائدہ ہے کہ اگر اسے بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانیں ختم ہو جاتے ہیں اونٹ جب نیچے زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوتا ہے جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ آدل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو